اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے ایک بہت زبردست ریسپی لائی ہوں چائے کی آج میں رمضان کے لیے ایک خاص اسپیشل قسم کی ریسپی لائی ہوں افطار میں ہمارے ہاں بہت زیادہ آئلی چیزیں کھائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وزن بہت تیزی سے بڑھنے لگ جاتا ہے کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے اور اتنی زیادہ آئلی چیزیں کھانے کی وجہ سے پھر ہمیں بہت زیادہ افطار کے بعد سوستی ہونا شروع جاتی ہے طبیعت بھاری ہونا شروع جاتی ہے سر میں درد ہونا شروع جاتا ہے تو ان ساری چیزوں سے چھٹکار آپ کو مل جائے گا صرف ایک کپ یہ پی لینے سے تو آپ سب کی ٹینشن دور کرنے کے لیے آج میں ایک ایسی ریسپی لائی ہوں جس کو پینے سے اگر آپ ایک کپ افطار کے بعد یہ چائے بنا کر پی لیں گے تو آپ جتنا مرضی دل چاہے افطار میں سموسے پکوڑے کچھوڑی رول کھا سکتے ہیں بس آپ نے افطار کے بعد ایک کپ یہ چائے بنا کر پی لینی ہے اس کو پینے سے آپ کا جتنا بھی فیٹ ہوگا وہ بہت تیزی کے ساتھ اس سے کنٹرول ہو جائے گا وزن بھی کم ہوگا اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے ہیں اس چائے کو پینے کے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے یہ چائے بنا کر تیار کی جاتی ہے تو یہاں پر اس چائے کو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں تین کپ پانی لے رہی ہوں میں یہاں پر دو کپ چائے بناوں گی دو کپ چائے بنانے کے لیے میں نے تین کپ پانی کے لیے ہیں اور اس میں سب سے پہلے ہم نے بوائل آنے کا انتظار کرنا ہے جب تک پانی میں اچھا سا ایک بوائل نہیں آ جاتا ہے تب تک ہم اس میں کچھ بھی نہیں ڈالیں گے تو جب تک کہ پانی میں بوائل آ رہا ہے تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں میں نے دو ہری الائچی لیے ہیں یہ دیکھئے ہری الائچی آپ نے ان کو اچھے سے کوٹ لینا ہے یہ حازمے کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتی ہیں میدے کے لیے بہت زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں اور وزن کو بھی تیزی سے یہ کنٹرول کرتی ہے اتنی زیادہ یہ فائدہ مند ہوتی ہیں اور فلیور بھی چائے کا اس کی وجہ سے بہت اچھا آتا ہے اب میں نے یہاں پر دوسری چیز جو لی ہے وہ ہے ادرک ادرک آپ نے ایک انچ کا ٹکڑا لینا ہے اور اسے بھی ہم نے اچھا سا کوٹ لینا ہے یہاں پر اس طرح یہ ہوگا اس کا جتنا بھی فلیور ہے وہ چائے میں ہماری بہت اچھا سا آئے گا نکل کر ادرک کے استعمال سے جسم میں جو ہماری سوستی آ جاتی ہے وہ ساری ختم ہو جاتی ہے روزہ کھولنے کے بعد اکثر ایسا ہوتا ہے کہ طبیعت میں بھاری پن آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہمیں سوستی کاہلی سی ہو جاتی ہے تو وہ ساری سے دور ہو جائے گی ایک دم چوست کر دے گی آپ کو یہ چائے تو یہاں پر دیکھیں ادرک کو بھی میں نے اچھا سا کوٹ لیا ہے اس کے بعد اس میں میں ڈالوں گی یہاں پر سانف یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آدھا چمچ میں نے سانف لی ہے یہ ویٹ لوز کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے اور حازمیں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہے ہمارے میدے کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہے تو یہاں پر میں آپ کو ایسی چیزیں نہیں بتا رہی ہوں جن کی تاثیر گرم ہوتی ہے اور ویسے بھی آپ جانتے ہی ہیں کہ پورا دن ہم نے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے جسل میں ویسے بھی پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور ایسے میں ہم بہت زیادہ گرم چیز کا استعمال کریں گے تو وہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا اسپیشلی ان دنوں میں رمضان کے دنوں میں تو میں آپ کو ایسی چیزیں بتا رہی ہوں جن کے استعمال سے آپ کے میدے میں بھی گرم ہی نہیں ہوگی اور آپ کا وزن بھی تیزی سے کم ہوگا جتنا بھی فیٹ ہے وہ سارا آپ کا اس سے ختم ہونا شروع ہو جائے گا بہت تیزی کے ساتھ یقین کیجئے بہت ہی فائدہ مند ہے یہ چائے تو یہاں پر دیکھیں میں نے سب ہی چیزوں کو اچھا سا کوٹ لیا ہے اس سے یہ ہوگا اس طرح سے آپ کوٹ کے لیں گے تو ان کا فلیور جو ہے وہ بہت ہی زبردست آئے گا چائے میں جتنا ہمیں چاہیے تو یہ زیادہ فائدہ مند ہمارے لیے ثابت ہوگی اس طرح سے چائے تو اسی لیے میں نے تھوڑا سا کوٹ لیا آپ چاہیں تو مکسی کے جارے میں ڈال کر بھی ان کو ہلکا سا دردرہ سا پیس سکتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں پانی میں دیکھی بوائل آ چکا ہے یہاں پر میں نے لی ہے ٹپال گرنٹی لیمن گراس تو یہاں پر لیمن کا فلیور اس میں موجود ہے اور یہاں پر میں یہ والی گرنٹی استعمال کر رہی ہوں یہ بہت ہی اچھا اس کا فلیور بھی ہوتا ہے اور اس کے ریزلٹ بہت اچھے ہیں اس چائے کے تو اس طرح سے آپ نے یہ گرنٹی لینی ہے اگر یہ والی گرنٹی نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر آپ کو اسی بھی جو بھی گرنٹی آپ یوز کرتے ہیں وہی آپ لے لیجئے گا دو کپ چائے کے لیے میں نے دو چمچ اس میں گرنٹی کے شامل کر دیئے اب جو ہی میں نے یہ پیس کا رکھا تھا سونف، ادرک اور سبزی لائچی کو یہ ساری چیزیں بھی اس میں تینوں چیزیں شامل کر دینی ہے اب ہم نے یہاں پر ان سبھی چیزوں کو اچھی طرح ہاں سے پکانا ہے یہ چائے آپ کا کولیسٹرول بھی کنٹرول کر لے گی وزن بھی کنٹرول کرے گی اور ساتھی میں بڑی ہوئی شگر کو بھی کنٹرول کرے گی کیونکہ یہاں پر میں ایک چیز اس میں مزید اور ایسی ڈالوں گی کہ شگر کے جو مریض ہیں ان کے لیے بھی یہ چائے بہت زیادہ فائدہ مند ہو جائے گی تو یہاں پر دیکھیں میں ڈال گئی ہوں اس میں دارچینی کا پاورڈر تو یہاں پر میں پاورڈر لے گئی ہوں میرے پاس موجود ہے دارچینی کا پاورڈر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ دارچینی کی اسٹکس دو اس میں ایٹ کر لیجئے گا پاورڈر ڈالنے سے یہ ہے کہ زیادہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے اور یہاں پر میں نے لیا ہے ون ٹی سپون دارچینی کا پاورڈر یہ ڈال کے اسے اچھی طرح ہاں سے ہم نے ملانا ہے دارچینی کا پاورڈر بہت فائدہ مند ہوتا ہے اسپیشلی ویرٹ لوز جو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اس کے علاوہ شگر کے مریضوں کے لیے تو یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے تو اب روزہ کھولنے کے بعد دودھ والی چائے آپ چھوڑیں آپ یہ والی چائے بنا کر پی جئے اس طرح کے سے گرنٹی بنا کر پی جئے تو یقینا انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے بے حد آرام ملے گا اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا وزن بھی کم نہ ہوئی پس سلم اور سمارٹ نظر آئیں تو ان کے لیے بہت ہی ویسٹ آئیڈیل چائے ہے یہ تو یہاں پر اچھی طرح سے ہم نے اتنا ان سبھی چیزوں کو پکانا ہے کہ یہ پکنے کے بعد دو کپ رہ جائے تو یہاں پر دیکھیں میں نے اسے پانچ منٹ تک اچھی طرح بوائل دلا لیا ہے کیس کا فلم ہم نے بند کر دیا ہے تو چلیے اب ہم اس چائے کو چھاند کر اس طرح سے لے لیتے ہیں تو دیکھیں بہت ہی خوشبوداری چائے بن کے تیار ہوئی ہے اب میں نے اس میں میٹھاس کے لیے کچھ پینے ڈالا ہے شگر اس میں ایڈ نہیں کیے اگر ہم اس میں چینی شامل کر دیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمیں اس چائے کو پینے کا اب اس میں ایک ٹی سپون میں نے لیمن جوس ڈالا ہے لیمن جوس ڈالنے سے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہو جاتی ہے یہ چائے ایک تو اس کا فلیور بھی بڑھ جاتا ہے اور دوسرا لیمن آپ جیسے کہ جانتے ہی ہیں ویسے بھی فیٹ کٹر مانا جاتا ہے اور ہماری سکن کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے اوفرال ہماری بارڈی کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ اس میں ویٹامین سی کی بہت بڑی سورس ہوتی ہے تو یہ ہمیں بیماریوں سے بھی بچاتا ہے اور ویسے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے تو اگر آپ کو گلہ خراب ہے یا کوئی گلے کا ایشو ہے کہ آپ جب بھی کوئی کھٹی چیز کھاتے ہیں تو پھر آپ کو گلہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر آپ اسے اسکپ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ نے لازمی یہ ڈالنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں بہت تیزی سے آپ کا ویٹ بھی کنٹرول ہو اور آپ افطار میں تلی ہوئی چیزیں بھی بہت آسانی کھا سکیں تو اب آپ کا جتنا دل چاہے آپ کھا سکتے ہیں لیکن آپ نے کھانے کے بعد آپ نے اس طرح سے یہ چائے بنا کر پینی ہے افطار کرنے کے بیس منٹ کے بعد آپ نے اس طرح سے یہ گیوینٹی بنا کر پینی ہے تو انشاء اللہ تعالی اس کو پینے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ نے یہ پورے ماہ رمضان میں استعمال کرنی ہے کوئی گیپ نہیں دینا ہے دیلی آپ نے اس چائے کا استعمال کرنا ہے بیسے تو ماہ رمضان کے بعد بھی آپ اسے لے سکتے ہیں کیونکہ اس کے فائدے ہی فائدے ہیں اسپیشلی اس گرمی کے موسم کے لیے کیونکہ اس میں ہم نے بہت زیادہ گرم چیزوں کا استعمال نہیں کیا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ ہمارے کے لیے فائدے مند ہے ان لوگوں کے لیے بھی جن کو جوڑوں میں درد رہتا ہے ان کے لیے بھی بہت فائدے مند ہے یہ بلڈ شگر کو بھی کنٹرول کرتی ہے تو یہاں پر آپ نے اس میں مٹھاس کے لیے کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے آپ نے اسے ایسے ہی پینا ہے اس چائے کو بنا کر آئی ہوپ کہ آپ سب کو میری آج کی یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل پر نائے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ